جی دوسری بات یہ میں کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی صفات بیان کی ہماری پارٹی کی میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مولانا شیرانی اور مولانا حافظ حسین جو کہ ایک بڑے ریسٹکٹیبل بڑے سینئر ترین لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی لیزرشپ نے پیسے کھائے ہیں وہ پیسے جو کہ وہ چندہ تھا جو کہ مجیدوں کے لیے یا اپنے مدرسے کے لیے تھا وہ ہم نے نہیں کہا وہ آپ کے جو سینئر ترین لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا حافظ حمدللہ صاحب کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیسوں کا جواب دے تو وہ کہتے ہیں کہ جی رو پڑے تو آپ مجھے یہ نہ کہیں آپ قوم کو یہ نہ بتائیں کہ آپ مذہبی جماعت ہونے کی حیثیت سے آپ پہ تو مجھ سے اور ہر ایک سے زیادہ آپ پہ فرض آئد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تو راہ راست پہ آپ جو بھی ہو آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی صحیح راستہ پہ جامزن ہو جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو شفاف انتخابات کے لیے اپنا وزن ڈالیں تو اللہ تعالی نے یہ نعمت آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھی یہ صرف عمران خان کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جو بھی صحیح کام ہوگا جو بھی اس ملک کی بہتری کے لیے ہوگا وہ عمران خان کے ذریعے کرائے گا کیونکہ اگر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ تو پسلے تیس سال سے حکومت میں وہ کام آپ نے کیے نہیں ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے میں شبلی صاحب ایک بٹ میں آپ کو یہ آپ انٹرپٹ کروں گا ایک بات تو ٹھیک ہے عمران خان تو بھی آیا جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے جو عمران خان کو آئے ہوئے تو عمران خان کو بتا ہے گلہ پکڑنا عمران خان کا یہ اس سے حساب مانگنا کو سمجھ نہیں آتی بات ایک کیا رہا نا مبشر صاحب میں ایک دو باتیں کرنا نہیں مولانا شرانی کا بتا دیں آپ نے جو سین احمد کا بتا دیں جس کا بھی میری پارٹی یا میری قیادت پر الزام ہے جس کا بھی جس کا بھی الزام ہے عدالت بھی حاضر ہے الیکشن کمیشن بھی حاضر ہے کے پی میں آپ کی حکومت ہے بلوچستان میں آپ کی تحادی کی حکومت ہے مجھے شبلی بھائی اگر آپ مجھے بات کرنے دیں آپ کے بڑی مربانی ہوگی آپ یہ کر لیں نا جسٹس ریٹائر وجہودین کو آپ نے انکواری کمیٹی تشکیل دی آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن میں انہوں نے رپورٹ دی کہ جانگیر ترین نے اور فلان فلان نے پیسے چھلائے آپ نے بجائے اس کے کہ جانگیر ترین کو ختم کر دے پارٹی سے نکال دے تمہیں نے ریٹائر وجہودین کو فارغ کر دیا اکبر اس بابر اکبر اس بابر مری پارٹی کانی ہے اکبر اس بابر آپ کی پارٹی کا ہے الیکشن میں چھ سال سے آپ تلاش نہیں دے رہے ہیں کیوں تلاش نہیں دے رہے ہیں اکبر اس بابر کہتے ہیں میں تو نہیں کروں وہ جائے ہیں نا حافظ مسین احمد صاحب کا الزام ہے وہ جا کے الیکشن کمیشن میں نا وہ الیکشن کمیشن میں جا کے ثبوتوا 해도 رکھتے ہیں وہ جا کے آپ کا تو وہاں آپ کے خلاف کو کیس ہے اکبر اس بابر کا آپ کے جسٹس ریپیر و جی دین کی انکاری کمیٹی آپ نے تشکیل دیتی انہوں نے کیا کہا سننے ذرا شبلی صاحب آپ کا کام ہے دین کی خدمت کرنا جو کہ میرا خیال ہے آپ کا کام یہ جو سیاست میں جو آپ کا روبار کو لے آئے ہیں سیاست میں جو آپ نے جو بھی ہماری ایک 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 مذہبی محول تھا ایک اخلاقیات کا محول تھا آپ اس کی پارٹی اس کا حصہ ہے تباہ کرنے میں یہ جو پاکستان ساری دو نمبری چل رہی ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے عمران خان پہ ہوتی ہے جو کہ ابھی جس پہ بشر نے کہا گیا تو اس کو دو سالوں میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کے دیئے ہوئے تحفے ہیں جس میں اخلاقیات تباہ کرتی ہیں اس ملک میں ابھی جو جنگ ہو رہی ہے وہ دو قوتوں میں ہے ایک وہ قوت جو رشنی کی قوت ہے جس کو کہ عمران خان لیڈ کر رہا ہے اور دوسری تاریخی کی ایک وہ ہے قوت ہے جس کو کہ پی ڈی ایم جس کی کسر برائی مولانا فندر ایمان صاحب کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ تو عمل تو سامنے ظاہر ہو گیا ہے نا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اب ایسی شبلی صاحب شبلی صاحب حافظ صاحب has to say something let him talk تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں امانداری کی یہ بات کرتے ہیں کہ کرپ لوگ سارے ادھر پیڈیم کی چھتری کے نیچے مولانا اس کی قیادت کر رہا ہے میں ایک بات کروں میں بات کروں کیا آپ کی کیبنٹ میں مشرف کے باقیات نہیں بیٹھے تو آپ لوگ مشرف کے ساتھ نہیں تھے یار میری بات تو سنیے نا میں بات کروں پھر آپ سوال کریں آپ کی کیبنٹ میں آپ جو پرشتوں اور اماندار کی حکومت آپ کہتے ہیں جو آپ اماندار کہتے ہیں ہم اس کو تابع دار بھی کہتے ہیں اور حصہ دار بھی کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کی کیبنٹ میں مشرف کے باقیات نہیں ہے شبلی بھائی آپ کی کیبنٹ میں یہ وزیر خزانہ پیش شیخ زرداری کو آپ چور کہتے ہیں یہ اس کا وزیر خزانہ نہیں ہے آپ کے کیبنٹ میں بیٹھا ہے خسرو بختیار مشرف کے ساتھ بیتا اور زرداری کے ساتھ بیتے آپ کے ساتھ بھی ہے غلام سرور کا یہی شیخ رشید کا یہی صورتحال تھی آپ کی پوری کبینٹ یا تو مشرق کی ہے یا زرداری صاحب کی یا نواز شریف کی ہے آپ کہاں کے فرشنوں کی حقوقت ہے ایک منٹ حافظ صاحب ایک منٹ شبلی صاحب تو بات میں اور آپ میں مذہبی سیاست کی بات کی آپ نے تو الیکشن سے پہلے بھی مدینے کی ریاست کا دعویٰ کیا آج بھی مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں کہاں ہے مدینے کی ریاست اچھا میرا ایک سوال ہے ایک منٹ شبلی صاحب ایک منٹ جب مشرف کا دور تھا تو بولانا صاحب کہاں تھے کس کے ساتھ آپ پوزیشن لیڈر تھے آپ پوزیشن لیڈر بلکل اچھا جب اس کو مشرف کو الیکٹ کرانا تھا تو اس وقت بولانا صاحب کہاں تھے بولانا پوزیشن میں تھے آپ جو چھوڑی 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 پروی زلائی چھوڑی شجاعت حسین جو وہ کہتے تھے کہ مشرف کو وردی میں دس بار بھی وردی میں صدر منتخب کرنا چاہا تو میں کروں گا یہ فروی زلائی اور چھوڑی شجاعت کے بارے میں پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے وہ ان کے ساتھ بیٹے یہ خود عمران خان نے بارہ اکتوبر نینٹی نین کی کو کی حمایت نہیں کی ریفرانڈم کی حمایت نہیں کی مشرف کی اور یہ کار دیکھیں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ باتوں کو جا رہے ہیں ماضی میں جا رہے ہیں اور ہماری حکومت کو صرف دو سال ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں جس کی سربراہی آج مولانا صاحب کر رہے ہیں یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی اخلاقیات اس ملک کی جو پوری جو ایک فیبرک ہے اس کو تار تار کرنے میں ان کا رول رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان اس طرح آگے چل نہیں سکتا جس طرح کی یہ چلاتے آئے ہیں اب اگر یہ حفی شیخ کی بات کرتے ہیں بہش حفی شیخ دیکھیں اس ملک کا ہر وہ ایماندار شخص ہر وہ پڑا لکھا شخص ہر وہ اکیپیبل شخص پی ٹی آئی کا ڈیسیکٹو ممبر ہے آپ بتائیں یہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یعنی ہے وہ پی ٹی آئی کا یعنی ہے پی ٹی آئی کی کارکنوں میں بتا دیں بلکل وہ پی ٹی آئی کا ہے کہاں ہے ان کی رکنیت فارم ان کی رکنیت فارم کہاں ہے امیر لیاقت کہتے ہیں کہ جو روٹ نہیں بتا ہوں دیکھیں نا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی سنت کہاں پہ ہے تو آپ مجھے کیا دیں گے ہم تو کلمہ پر دیں گے یہ کہاں چلا گیا اسلام کی ویسے تو میں آپ سے پوچھوں کہ مدینے کی ریاست کی سیٹپکٹ آپ کے پاس کہاں سے ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالی نے ہمارے پیارے اللہ تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنت ہے ہم اس کے بڑے فقر کے ساتھ عمل پیراں ہیں ہم سمجھتے ہیں مدینے کی ریاست کی وزیر وزیر خان مسٹد میں ناچتے ہیں مدینے کی ریاست کی وزیر مسٹد وزیر خان میں ناچ رہے ہیں آپ کا تو آخر میں یہی بات ہوگی نا ہم منافقت تو نہیں کرتے نا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو امر بن معروف نہیر المرکر پہ عمل پیراں تو یہ فواد شدری کا مسٹد وزیر خان میں مسٹد وزیر خان میں فواد شدری کا ناچنا یہ امر بن معروف ہے ہر وہ اماندار شاہد ہر وہ بڑا لکھا شاہد جو اس ملک کی حدمت کرنا چاہتا ہے وہ پی تی آئے کا ڈیفیکٹ آنگا یہ تو حفی شیخ تو صرف کہ ہماری حکومت کا حصہ ہے اور یہ انشاءاللہ لوگ عمران خان کے کینیڈیٹ کو ووٹ دیں گے جس طرح کہ میں بھی عمران خان کا سپائی اور عمران خان کا کینیڈیٹ ہوں اس وقت کی الیکشن میں تو لوگ شبلی امران کو ووٹ نہیں دیں گے لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے چلے بات تو صحیح ہے لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے لوگ انڈویجولز کو ووٹ نہیں دیتے جو پی ٹی آئی میں ہے کیونکہ عمران خان کے سامنے رکھے اس کی شکل سامنے رکھے یہ کہ عمران خان کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے الیکشن میں نعرے اور ہوتے ہیں نہیں نہیں ضرور بات کریں الیکشن میں نعرے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں حافظ صاحب ضرور بات کریں الیکشن میں نارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اخلاقیات کا دجیاں اڑا دی ہمیں کہتے ہیں آپ ایک سو چھبیس دن کنٹینر پہ کڑے تھے دنیا کی ڈیکشنری میں جو گالیاں ڈیکشنری میں گالیاں نہیں آپ نے وہ گالیاں سیاسدانوں کو دی پارلیمنٹ کو دی آج بھی دے رہے ہیں آج بھی دے رہے گالیاں گالم گلوج کی علاو آپ کی اور سیاسد ہی کیا ہے آپ دن میں پانچ پریس کانفرنس کرتے ہیں مجھے بتائیے کسی بھی منسٹر نے اپنے منسٹری کی کار کردگی بتائیے کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کیا ہے آپ کی حفیظ شیخ نے مہنگائی کے علاوہ اور کیا دیا ہے بیروزگاری کے علاوہ اور کیا دیا ہے آپ کے وہ ایک کرون نوکریاں کہاں شدی گی پچاس لاکھ لوگ پچاس لاکھ لوگ پچاس لاکھ لوگ روزگار ہو گئے پچاس لاکھ لوگ آپ نے پچاس لاکھ گھر دے نیتے وہ گھر کہاں گئے آپ نے کہا جب بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے گیس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وزیراعظم چھوڑ ہوتا ہے جب ٹکس میں اضافہ ہوتا ہے تو وزیراعظم چھوڑ ہوتا ہے آپ بتائیے یہ کیا تھی لندن میں ہو تو بلکل ہوتا ہے وہ اگر مطلب ہے کہ ہار بھی نہ چھوڑے تو وہ بلکل ہوتا ہے اس لیے یہ نہ کہیں آپ اپنے ماضی کا یہ جو آج آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں اس کو تو تمام آپ نے کیا ہے ہم تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں پارلیمنٹ پر حملہ اخلاقیات تھا پیو ٹی وی پر حملہ اخلاقیات ہے پلیس کو زد کوپ کرنا اخلاقیات تھی یہ سارے اخلاقیات ہیں جو تاہم آپ نے جمہوریت کی دجیاں اڑا دی یہ اخلاقیات تھی پیو ٹی وی سنٹر پر حملہ پارلیمنٹ پر حملہ سپریم کورٹ پر حملہ یہ کیا تھی آپ نے کیا شیخ رشید نے کیا کہا شیخ رشید نے کہا مرو مارو جلاو گراو پورا ملک کو آگ لگا دو یہ اخلاقیات ہیں مولانا صاحب دیکھیں آپ اپنے گناہوں پر کفارہ اللہ تعالیٰ سے دوبہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں شاعرِ گناہگار آپ کے کیبنٹ میں بیٹے ہیں شاعرِ گناہگار آپ کے کیبنٹ میں بیٹے ہیں